ملک بھر میں کنٹومنن بورڈز کے ولدیاتی انتخابات کے غیر حتمی غیر سرکاری نتائج کا سلسلہ جاری غیر حتمی غیر سرکاری نتائج کے مطابق پیٹی آئے کے باسٹھ امیدوار جیت گئے آزاد امیدوار باون نشستوں کے ساتھ دوسری نمبر پر مسلم لیگ یون انچانس نشستوں پر کامیاب پیپلز پارٹی رہے ہیں تیرہ نشستوں پر میدان مار لیا ایمکیم پاکستان دس نشستیں جیت گئے پنجاب میں مسلم لیگ نون کا پلڑا بھاری ہے چوالیس نشستوں کے ساتھ سب سے آگے آزاد امیدواری کرتیس نشستوں کے ساتھ دوسری تحریک انصاف سبتائیس نشستوں کے ساتھ دوسری نمبر پر لاہور اور راول پنڈی میں تحریک انصاف کو بری شکست لاہور میں والسن اور لاہور کینٹ مسلم لیگ نون نے جیت لیے چکلالا کینٹ میں بھی پی ٹی آئے کو افسیت شکست واہور کینٹ میں مسلم لیگ نون نے دس میں سے آٹھ نشستیں جیت کر تحریک انصاف کو بڑا دھچکا پہنچایا گجرہ والا میں تحریک انصاف نے دس میں سے چھ نشستیں جیت کر مسلم لیگ نون کو مات دی لاہور پر جہلن کھاریاں میں تحریک انصاف نے میدان مار لیا مولتان کینٹ کی دس نشستوں میں سے نو نشستیں آزاد امیدوار لے اڑے سمدھ میں پیپلز پارٹی ایمکی ایم اور تحریک انصاف نے کڑا مقابلہ ایمکی ایم نے ہیدر آباد کینٹ کی دس میں سے سات نشستیں جیت کر دھاک بٹھا دی منوڑا کینٹ کی دونوں نشستوں پر پیپلز پارٹی کامیاب قرنگی کلیک کینٹ کی پانچ میں سے دو نشستیں مسلم لیگ نون اور ایک پیپلز پارٹی نے جی تھی تحریک انصاف نے خیبر کختون خواہ کے سنتیس وارڈز میں سے اکتھارہ نشستیں جیت لیں آزاد امیدوار نو مسلم لیگ نون پانچ نشستوں پر کامیاب پیٹی آئیس جگست کھا گئی پانچ میں سے صرف ایک نشست جیت سکی پیپلز پارٹی نے دو اور این پی نے ایک نشست جیت لی کلیکستان کی نو میں سے تین نشستیں پی ٹی آئی اور دو بام پارٹی نے جیت لی آپ اپدشن لیڈر شہباز شریف نے کہا ہے کہ کنٹونمنٹ بورڈز انتخابات میں عوام نے نون لیگ پر اعتماد کا اظہار کیا یقین کراتے ہیں عوام کو مایوس نہیں کریں گے خواجہ سعاد رفیق بولے لاہور میں مسلم لیگ نون کو فتح ہوئی ووٹ کی ٹکیٹی بھی نواز شریف اور شہباز شریف کو لوگوں کے دلوں سے نہ نکال سکی تفاقی مزیر اطلاق سوات چوہدری نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی ایم الگھر میں